مازور ہیں لیکن مازوری کو اپنی کمزوری نہیں بنایا کوئی جگہ مگر ہو یا گزرنا مگر ہو تب بھی پریشانی ہوتی ہے تو پھر جو ہیں نا ہمیں ایک دوسرے کا سہار ہیں پدیشی میں جو پولیو تھا میں سات ماہ کی پیدا ہوئی تھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں ہی ڈیسیبل ہیں تو ماشاءاللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ نے شکر ہمیں تندرس بچے دی ہیں میرے ہزمنٹ ماشاءاللہ سے میری بہت سپورٹ کرتے ہیں جیس جتنا بھی ہو سکینا بہت زیادہ کرتے ہیں نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہن سکیں اسلام علیکم ناظرین نیشنل پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر خان ناظرین تندرستی ہزار نعمت ہے میرے ساتھ آج ایک ایسا جوڑا بیٹھا ہے جس کو دیکھ کے پوری دنیا رش کرے گی مازور ہیں لیکن مازوری کو اپنی کمزوری نہیں بنایا دونوں ایک دوسرے کے بازوں ہیں سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکڑ کے چڑھتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں اور ناظرین آپ یہ اندازہ لگائیے جب ہم ان کے گھر آئے اللہ تعالیٰ نے انہیں دو تندرست بیٹے دیئے ہیں جن کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازے اللہ تعالیٰ نے سمیرہ اور مبین کو دو بیٹوں جیسی نعمت سے نوازے ہیں سمیرہ جب سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں تو مبین نے ان کو پکڑا اور اپنے ہاتھوں سے ان کو اوپر لے کی آئے آپ یہ اندازہ لگائیے مازوری دونوں میں ہیں لیکن دونوں کے ارادے دونوں کے جو ازائم ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں وہ کہتے ہم ہار نہیں مانیں گے اور اپنی اولاد کو پاک فوج میں اور اپنی اولاد کو پائلٹ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ دن رات دیکھ کر رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے جب ایک میاں بیوی کا تعلق اتنا اچھا ہوگا تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی تو آئین سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ اس مازوری میں ان کو کن مشکلات کا سامنے اور اپنا مستقبل یہ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں گو کہ ہمت اور عظم دیکھ کے یقیناً ہر انسان اشش کر اٹھے گا تو آئین سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مبین بھائی ہم بہت خوش ہوئے دیکھ کے کہ آپ اپنی بیوی کا سہارہ ہیں اور بیوی آپ کا سہارہ ہے تو بتائیے گا کیا مشکلات ہیں مازوری کی وجہ سے آپ دونوں کو مازوری کی وجہ سے مازوری کی وجہ سے یعنی کہ ٹانگ خراب ہیں چلنے میں اور کام کرنے میں کافی مشکلات ہوتی ہیں کوئی ایسا مطلب کہ اگر کوئی جگہ وغیرہ ہو یا گزرنا وغیرہ ہو تب بھی پریشانی ہوتی ہے تو پھر جو ہے نا ہم ایک دوسرے کا سہارہ ہیں کوئی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ پھر سمیرہ سے کسی گھر جائیں یا کسی جگہ پھر ملکے جائے نہیں جاتا یا چلانی جاتا پھر یعنی کہ ہاتھ پکڑ کے یعنی کہ جو ہے نا میں اسے گزارتا ہوں یا لے کر جاتا ہوں اسی طرح ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارہ ہیں سمیرہ آپ بتائیے گا آپ کی شادی کتن در پہلے ہوئی تھی اور جب شادی ہوئی تھی تب بھی آپ دونوں معذور ہی تھے اسلام علیکم ہن جی جب میری شادی آج سے سات سال پہلے شادی ہوئی ہے میں مطلب کہ پدہشی میں جو پولیا تھا میں سات ماہ کی پیدا ہوئی تھی تو اسی طرح میں پی ایس آر ڈی ہڈی ہسپیٹل ہے ہمارا آدارہ معذوروں کا وہاں سے مجھے کافی سپورٹ وہاں پہ میرا علاج ہوا اور وہاں پہ میرا پریشن جتنا بھی خرچہ تھا وہ آدارے والوں نے اٹھایا پھر اس کے بعد میں نے وہاں سے میٹرک کیا ہے میٹرک کر کے پھر وہاں پہ وہ معذوروں کا بیگ بنتے سٹائل وہ احسان چپل والے جو ہیں احسان چپل وہاں کے بیگ میں بناتی تھی جتنا تھوڑا بہت میں کام کر لیتی تھی تھوڑے بہت کر لینا جتنا میں اٹھا نہیں سکتی تھی کیونکہ زیادہ فزن تو میں اٹھا نہیں سکتی وہاں پہ میں نے کام کرنا وہاں پہ کام وغیرہ کرنا وہاں پہ میڈم ہماری ہیں تنویر کازمی ہے ان کا نام انہوں نے پھر میری شادی کروائی وہاں پہ سارا وہاں پہ مجھے جہیز بغیرہ ہر چیز مجھے دی جس چیز کی مجھے ضرورتی کیونکہ میری امی ابو دو ہے نہیں ہے خالہ مامو تھے وہ بھی غریب تھے قرائے پہ رہتے تھے انہوں نے بھی مجھے کافی سپورٹ کیا میرے گھر والوں نے بھی یہ بتائیے گا شادی کے لیے آپ دونوں کی فیملیز بھی ڈلی تھی ہاں جی میرے مامو اور ان کے گھر والے وہ بھی ساتھ تھے کیونکہ یہ سکول میں آئے تھے ہم مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے وہاں پہ پہ پھر ہمارا رشتہ ہوا چھیک ہے ناظرین میہ بی بھی معذور ہیں اور اس میں کتنی خوبصورت بات ہے ماشاءاللہ اللہ نے انہیں دو بیٹے دیئے ہیں اور ماشاءاللہ صحیح سلامت ہیں ہیں تو بہت چھوٹے لیکن کہتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کا سہارا بنیں گے میں آپ دونوں سے مخاطب ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یقینا کچھ لوگ اولاد کے لیے ترستے ہیں کہ ہمیں بیٹا ملے بیٹی ملے یقینا آپ کی ڈیسیبلیٹی تو ہے لیکن اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ اتنے خوبصورت اور اتنے چلاک بیٹے دیئے ہیں شکر تو ادا کرتے ہوں ہاں جی بس اللہ کا یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ کئی مرتبہ ہم جب اپنے ادارے میں جاتے ہیں مزوریں بھالیاں تو وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں کافی جو ملک میں نے لوگ دیکھے ہیں میاں بی بی بالکل ٹھیک ہوتے ہیں تو ان کے بچوں کے کسی کا پاؤں مڑا ہوئے کسی میں کیا مسئلہ ہے تو پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی ڈیسیبل ہیں تو ماشاءاللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ نے شکر ہمیں تندرست بچے دیئے ہیں اور پہلے بڑا بیٹا جوالی ہے وہ چلتا نہیں تھا یعنی کہ وہ چار سال کا ہو گیا تھا تو زمین پہ ملکے جیسے رنگتا ہے بچہ ایسے یعنی کہ ہو رہا تھا تو میں بڑا پریشان ہو گیا پھر میں ادارے میں گیا تو میں نے ڈاکٹر تھے ادار بیٹھتے ہیں مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے کہ خدا نہ خاصا کہ کوئی بچہ بھی ہمارا تو ایسے نہیں انہوں نے چاہے کہ انہوں نے کیا ماشاءاللہ یہ دوڑے لگائے گا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے سمیرہ آپ بتائیے گا کہ مبین نے بتایا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کا بازو ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے باہر جاتے ہوئے اندر آتے ہوئے کھانا پکاتے ہوئے میہ بیوی جب ایک دوسرے ایک بازو بنتے ہیں تو یقیناً اس سے ہر کوئی خوش ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت لگتا ہے ایک اچھے گھر سے اچھا معاشرہ بنتا ہے آپ بتائیے گا آپ کو کبھی مشکلات آتی ہیں تو مبین آپ کا ساتھ دیتے ہیں جی مبین ماشاءاللہ سے میرا کافی زیادہ ساتھ دیتے ہیں مجھے کافی جگہوں پہ بہت مسئلہ آتے ہیں جیسے کہ موٹ سائکل پہ بیٹھنے کہ ہم بہت مسئلہ ہے پھر کہیں سیڑھی چڑھنا ہے کہیں پہ سے گزرنا ہے میری دونوں ٹانگوں کا مسئلہ ہے تو میں ٹانگ اٹھانے بھی میرا مسئلہ ہے تو میرے حضبنٹ ماشاءاللہ سے میری بہت سپورٹ کرتے ہیں جیسے جتنا بھی ہو سکے ہم بہت زیادہ کرتے ہیں تو میں اپنی زندگی میں اللہ کا شکر ہے اپنی لائف میں بہت خوش ہوں شادی سے بہت خوش ہوں اللہ کا شکر ہے دو بیٹے ہیں مجھے اللہ نے دیا تندرست سیت مند ہے وہاں پہ سکول میں بھی جاتے ہیں تو سب کہتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ کے بچے بہت خوش ہی آ رہے ہیں ہر چیز میں آگے ہوتے ہیں ماما یہ کام ہم نے کرنا سکول میں بھی میری بیٹے ماشاءاللہ دونوں بیٹے تندرست ہیں اور تندرستی ہزار نعمت ہے ناظرین یہ جو میاں بیویں ہیں یہ ایک ایک ایکزامپل ہیں ان لوگوں کے لیے جو زندگی سے ہار مان لیتے ہیں مایوس ہوتے ہیں سمیرہ کہہ رہی ہیں کہ میں خوش ہوں اور شکر ہے اللہ کی ذات کا کہ اس نے ہمیں سانسیں تو دی ہیں تندرستین آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ ایک اچھے میع بیوی جب ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں تو ہر مشکل دور ہو جاتی ہے جو مبین ہیں وہ بڑی محنت کرتے ہیں اور معذوری کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹوں کا اچھا مستقبل کرنا ہے اور انہیں یہ پاک فوج میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں مبین آپ بتائیے گا کام کی بہتری کے لیے جو ناظرین ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیا ایسا کام کیا جائے جس سے آپ کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے اور جو آپ کا خواب ہے کہ آپ کا بیٹا فوج میں جائے پائلٹ بنے وہ آپ کا خواب سچ ہو جائے بھئی کیونکہ میری خواہش تو یہی ہے کہ بڑی خواہش ہے کہ بھئی جو ہے نا فوج میں جائیں یا پائلٹ بنے میں ان کا جو فیوچر ہے وہ اچھا کروں کیونکہ میں میکینیکل کا جو کام کرتا ہوں اس میں اتنے میرے پاس ہے نہیں کہ میں خود کی یعنی کے شورپ ڈالوں یا کچھ کر لوں تو ظاہر سے بات ہے کوئی پڑھائی کے بھی بہت زیادہ خرچے ہوتے ہیں اس کے بعد گھرے لوں جتنے بھی خرچات جو ہیں بیچ میں تو میرے پاس اتنا نہیں ہے تو ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کا خاص کر ہم ڈیسیبل ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ یعنی کہ یہ مستقبل بازو کل کو بنے ظاہر سے بات ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھے گی تو پھر کام کرنے کی انسان میں تنی ساکت نہیں رہتی عام بندہ جو ہے نا وہ بھی ڈھل جاتا ہے تو ہم پھر ڈیسیبل ہیں عوام سے اپیل ہے کہ میری کچھ مدد کریں ہیلو کریں تاکہ میں اپنی شاپ ڈالوں تو کیسے کہتے ہیں اور جو ہے نا میرا جو سسٹم ہے نا وہ ٹھیک طریقے سے چلے اور میں تاکہ انہیں بچوں کا اپڑھا سکوں ان کا فیوچر اچھا کر سکوں جو محبے وطن پاکستانی ہیں اور جو ہماری عوام ہیں ان سے گزارش ہے یہ دونوں میعہ بیوی کی کہ ہمیں کچھ مالی معاونت کی جائے کچھ ہمیں سپورٹ کیا جائے تاکہ جو خواب ہے اپنے بچوں کو پائلٹ بنانے کا اپنے بچوں کو فوجی بنانے کا وہ سچ ہو سکے ناظرین سمیرہ اور مبین سے آپ کو ملوانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے میعہ بیوی معذور ہیں ایک دوسرے کے بازو ہیں اور مستقبل میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند اولاد دی ہے تو کم از کم وہ ہمارے بازو بن سکیں ہماری دعائیں آپ دونوں کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو خوش رکھے اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی